ابو بقر البغدادی ایک وقت میں یہ نام دنیا کے لیے کسی خوف سے کم نہیں تھا کیونکہ بغدادی کے ایک اشارے پر ہزاروں دہشتگرد قتل عام مچانے کے لیے آمادہ رہتے تھے لیکن آتنگ کے خلیفہ کی موت کے بعد آئیس آئیس کا وجود ختم ہو گیا وہ ہاشیے پر چلا گیا لیکن افریکن کنٹری سے ایک سنسنی قیص جانکاری دنیا کے سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ آئیس آئیس کی گلہ کارٹ بریگیڈ پھر سے آکٹیو ہو چکی ہے خبر یہ بھی ہے کہ آئیس آئیس کے دہشتگرد لوگوں کی موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں آخر کہاں ہے آئیس آئیس کا نیا ٹیرر سینٹر آپ خود دیکھئے آئیس آئیس دنیا کا وہ خونخار آتنگ کی سنگٹھن جس نے خون خرابے اور نرسنگھار کی خوفناک عبارت لکھی جس کے دامن پر سیریا جیسے ملک کو تباہ کرنے اسے خندہر میں تبدیل کرنے کے داگ لگے ہیں آتنگ کی وہی خونی بریگیڈ ایک بار پھر ایکٹیو ہے ایک بار پھر بغدادی کے گلہ کارٹ دہشتگرد قتلیاں مچا رہے ہیں لیکن اس دفعہ آئیس آئیس کا ٹیرر سینٹر سیریا نہیں ہے بلکہ یہاں سے چھ ہزار کلومیٹر دور آفریقہ کا ایک ملک ہے اور وہ ہے موزامبیک بغدادی کی موت کے بعد آئیس آئیس انڈرگراؤنڈ ہو چکا تھا اس دوران آشنکہ جتائی جانے لگی کہ اب آئیس آئیس کا خاتمہ ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوا بغدادی کے مرنے کے بعد بھلے ہی سیریا میں آئیس آئیس کا دب دباہ کم ہو گیا لیکن اس دوران آئیس آئیس کے سلپر سے لگاتار ایکٹیو رہے اور اس نے خونخار آتنگ کی سنگھن کو کھاڑی سے سیدھے افریقہ شفٹ کر دی اس وقت افریقہ کے موزامبیک کا مصمبوہ شہر آئیس آئیس کا ہیڈکوارٹر بن چکا ہے بغدادی کی خونی برگیڈ اس پورے علاقے میں نہ صرف قبضہ کر رہی ہے بلکہ یہاں آئیس آئیس اپنا نیٹورک بڑھا رہا ہے لوگوں کو موت کے خات بھی اتارا جا رہا ہے مصمبوہ شہر میں قبضے کے ساتھ ہی آئیس آئیس کے دہشتگردوں نے اب تک پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے اتنا ہی نہیں بغدادی کے خونخار آتنکی مہلاؤں کو بھی لگاتار ٹارگیٹ کر رہے ہیں کئی علاقوں میں سیکس سلیو بنائی جا چکی ہیں یعنی اس وقت افریقہ کے مصمبوہ شہر کا وہی حال ہے جو کسی وقت سیریا میں تھا اب سوال یہ ہے آخر آتنک کے خلیفہ کی خونی برگیڈ نے افریقہ کے مصمبوہ شہر کو ہی اپنا ٹھکانہ کیوں بنایا آخر کیوں سیریا سے آئیس آئیس نے اپنے ٹیرر سینٹر کو آفریقہ کے ایک علاقے میں شفٹ کیا تو جان لیجئے اس کے پیچھے کی وجہ تیل کا کھیل ہے آئیس آئیس مصمبوہ کے پرائیہ بندرگاہ پر بھی قبضہ کر چکا ہے مصمبوہ کا یہ پورا علاقہ کچھے تیل کا بہت بڑا سورس ہے گھنے جنگلوں کے چلتے یہاں ہتھیاروں کی تذکری کرنا بھی آسان ہے اصل میں جس طرح سے آئیس آئیس نے سیریا اور عراق میں تیل کے کونوں پر قبضہ کر اپنے لیے ہتھیاروں کی کھیپ جھٹائی اور دنیا میں آتنک مچایا اس دفعہ بھی آئیس آئیس کے کھونی کھیل کا وہی ماسٹر پرائیہ ہے آنکہ موزامبیق کی سینا بغدادی بریگیٹ سے لڑ رہی ہے لیکن جس طرح سے آتنکیوں کی ٹولی نے وہاں اپنا دفعہ بڑھایا جس طرح سے وہاں پورے علاقے میں کھونی کو حرام مچا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے ویرو ریپورٹ TV9 بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف TV9 بھارت ورش پار